موسیقی 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 چاہیدہ ہے دیکھو گلے ہوئے کہ کیوں جو اسی سمجھ دے ہاں کہ بنیادی کلیسیا جو جو جڑی خدا نے مقرر کیتی ہے اور بنیادی کلیسیا تجھنا چاہا ہے وہ خاندان ہے اس پاروں کلاب مقدس دے چاکھا جاندہ ہے بھی کاردہ چنگا بندوبست کردہ ہوئے پھر جو اپنے کاردہ چنگا بندوبست کردہ ہوئے گا تو پھر جنہیں خدا نے انہوں بطور پھر جنہوں جنہوں نے پاسبانا آخ دے ہیں انہوں نے پادری صاحب آخ دے ہیں انہوں نے پاسبان ساکھ دے ہیں انہوں نے پالری صves آخ دے ہیں انہوں نے پاسبتری ص supernatural جڑھا ہے وہ انہوں نوں موڈیٹر ساب آخنا ہے جڑیاں بھی پسbyteries نے انہوں دے جڑا had ہوتا ہے انہوں جڑا ہے موڈیٹر آخنا دے آنا پھر انہوں سifies پسbyteries now 엄마 கنا FLK شید چار یا چھے نو کٹ کرiter پھر ایک پسbyterie بن دیا اور پھر پورے پاکستان دے ایک پسbyterian دے موڈیٹر جڑا ہے جڑائیں charge اندھا ہے جڑہ leader اندھا ہے وہ اخوائیں جاندہ ہے پسbyterian fan chrysch دے نا ایک چhuٹا جس ساڑے پاکستانی جڑا چرچ ہے وہ دنوں نے ایک مسئلہ چالدہ پیا ہے کہ بہت سارے لوگ جڑے نے مطلب تین چار یا شاہد دیس تو بھی زیادہ لوگ جڑے نے وہ اکی وقت دے ویچھے دعویٰ کر دیں کہ ایسی پریس بیٹیرین چرچ دے جڑے ہیں صحیح والے نمائن دے ہیں یا صحیح والے موڈرٹر ہیں آج ساڑے کوڑ نو منتخب جڑے موڈرٹر پریس بیٹیرین چرچ ہے آف پاکستان جناب روبن کمر صاحب جڑے نے وہ موجود نے جڑے کے اٹھائیس فروری دو ہزار بائی نو جڑا ہے انہوں نے ایلیکٹ کیتا گیا ہے انہوں نے جنرل اسمبلی دے رہی سو اسی آج جنہوں نے گل بات کرانگے اور جانانگے کہ وہ اس انتظام دے ویچھے یا اس موڈرٹرشپ دے ویچھے کنج چھوڑیں گے یا انہوں نے موڈرٹر جڑا بھی مطلب پریس بیٹیرین چرچ چوندہ ہے وہ کنج چونے آ جاندہ ہے سو آؤ گل کریے نو منتخب موڈرٹر پریس بیٹیرین چرچ آف پاکستان جناب روبن کمر صاحب دے روبن کمر صاحب اسی توانو آج دی گال دے ویچھ خوش آمدید آخ دے ہاں جی آینو آخ دے ہاں پخیر راگ لے آخ دے ہاں تسی پورے پاکستان دے ویچھے پریس بیٹیرین چرچ آف پاکستان دے جڑا ہے موڈرٹر جڑے ہو وہ الیکٹ ہوئے ہو یا سیلیکٹ ہوئے ہو جو بھی ہے لیکن بہرحال اس طرح بہت بہت مبارک بات دے بہت مہربانی ناصر بھائی مینو اتھے دعوت دیندہ شکریہ تے تیار دے وسیلے نال آج میں بہت سارے لوکان دے نال گل کر سکاں گا اور پریس بیٹیرین چرچ دے بارے جو نانداز سکاں گا موڈرٹر صاحب سب تو پہلو منتصر دسو پہ تسی موڈرٹر کے انج بڑے ہو ایک بڑا اہم سوال ہے اور بہت سارے ذہنہ چوہیے جڑے پریس بیٹیرین نئی خاص طورتیں ہونا دے ذہن چے سوال ہے اور اندر ایک طریقے کار تسی اپنے تارف چویے دسیا ہے کہ جنر سیمبلی جڑی ہے وہ انو الیکٹ کر دی ہے لیکن خاص طورت میں اپنے انتخاب دے والے اندر سانگا میں سمجھنا کہ خدا دا کلام سانو سچائی نال گل کرن دی اور سچائی نال کھڑا ہون دی تعلیم دین دا ہے اس واسطے میں چاہنا کہتی آڈے ذریعے میں سچائی نو لوگان دے سامنے رکھ سکاں سچائی اے بے کہ پریس بیٹیرین چرچ دو خاص جڑے گروپ نے وہ زیادہ نمائی نظران دے رہنے جنر چاہ پاڈی مجیدے بل صاحب دا گروپ ہے اور پاڈی جاوید گل صاحب دا گروپ سی وہ نمائی نظران دے سان اور دو ہزار اٹھارا چاہ پاڈی جاوید گل صاحب منتخب ہوئے اسی انہوں نے موڈرٹر منتخب کیتا الیکٹ کیتا اور دو ہزار اکیس چاہ دبارہ جدو الیکشن دا موقع آیا تے ساڑے کو ایک اور امیدوار سان بڑے ہی اچھے خدا دے خادم اور خدا دی خدمت بہت ہی نمائیہ نے اور بڑی گرم جوشی دن آل اور دیانت داری دن آل خدمت کر رہے ہیں اور سب پورے چرچ نے یہ فیصلہ کیتا کہ اسی انہوں نے موڈرٹر بنا مانگے اور افسوس تھی گلے ہوئے کہ جڑے اس وقت ساڑے افسران سان جدو انہوں نے وکھیا کہ پورا چرچ انہوں نے آلے تے پہلے تو انہوں نے عدالت تو سٹیل ہی لیا تاکہ اجلاس ہی نہ ہوئے پھر اس تے بعد جدو انہوں نے اجلاس تو پہلے ہی سٹیل ہی وکیٹ ہو گیا اور کوئی اجلاس نہ رہا کہ اجلاس کیتا جائے تے سارے پادری سہبان نو توکھچ رکھ دیا ہوئے ایک میسج پر اجلاس جتا گیا کہ سٹیل ہی تے اجلاس نہیں ہو سکتا حالانکہ سٹیل وکیٹ ہو چکے اسی اور اس اجلاس نو ملتوی کیتا گیا اور موقع انہوں نے دیتا گیا کہ پادری سہبان آن اور اپنی رائدہ اظہار کر کے اپنے لئے ایک نوہ لیڈر چن لیں یعنی جنرل اسمبلی دا اجلاس ہی نہیں ہوئے دیتا گیا اجلاس نہیں ہوئے دیتا گیا کیونکہ پتہ چل چکے اسی کہ ایک اور پادری سہب جڑے نے انہوں نے منتخب کیتا جا رہے ہیں تو جڑے اس وقت دے افسران صاحب انہوں نے اجلاس نہ ہوئے دیتا اس وقت دیسمبر دے بچ اور ہر سال نومنبر دے بچ اجلاس لازمی آئین دے مطابق پریس پین چہچا پاکستان دے کے جلاس ہوئے اور انہوں نے افسران منتخب ہو جانے لیکن وہ جلاس نہ بلایا گیا دیسمبر آ گیا دیسمبر دے بچ ایک کرسپس دا کھانا کیتا گیا ساڑے جڑے ساب کا افسران صانو نا دے ذریعے اس کرسپس دے کھانے چے پادری سہبانتے موجود نہیں صان سیبل سوسائیڈی دے لوگ صان اور غیر مسیحی زیادہ صان اس کھانے نو ہی بات دے بچ اچانکی اٹھے بیٹھے پادری سہبان نو بھی پتا نہیں سی کیوں لگیا انہوں نے ایسی کرسپس دے کھانے تے گیا اٹھے انہوں نے اجلاس اقدم کر لیا اعلان کرتا جی اجلاس ہو رہا ہے اور غیر مسیحی لوگ زیادہ صان اور مسیحی لوگ بھی موجود صان لیکن خدا دے خادم نہیں صان جڑے پادری پریس پین چرچ دے نال تعلق رکھتے نو چند ایک صان اور اٹھے جڑے اصل اگزیکٹیو دے میمبر سان انہوں نے اجنڈا بھی نہیں پیجھ جا گیا نہ اطلاع دیتی گی نائی کھانے تو بھی نہیں بلایا گیا اور اٹھے اچانکی منتخب کر لے گئے اب سران جی کہ جی منتخب ہو رہے ہیں اور اور نو نوکہ نے منتخب کیتے ہیں جنہوں نے پریس پین چرچ دے نال تعلق نہیں اور اعلان کر دیتا گیا جی ہو گئے نا لیکن اصل پادری سہبان جڑا پریس پین چرچ پاکستان وہ اٹھے اس لنچ موجود ہی نہیں سیا اور کرسمس لنچ نو ہی اچانک ایک دم انہوں سے اندر ہی کیتا گیا جی جی جلاس ہو رہے ہیں جی جلاس دے بچ جڑے کوئی چند ایک پادری سہبان سن انہوں نے کہا جی یہ ساڑے افسر یعنی ہمیں دو نمبر جلاس کی ہے دلکل کہہ ساڑے اچھا اسے بعد جڑے چرچ دے بچ پادری سہبان سن اصل وجہ کیسی کہ کیوں نہیں بلایا گیا یا کیوں اس وقت روکیا گیا جلاس وجہ ایسی کہ جڑے ماریٹر بننے دے میدوار سن وہ خدا دے بہت اچھے خادم اور چرچ نو کٹھا کرنے دے حامی سن اس سے بعد وہ بیمار ہو گئے اور چرچ نو پادری سہبان نہ لیتے ہیں بغیر میرا کام سنو نا نہیں دس تو ضرور تاکہ دنیا پتا لگے اور بڑی اچھی گال لے کہ بائی نیم اگر چیز اپنے پتا لگے گا یہ چرچ دی کریڈیبیلٹی نو بتایا گا پادری امرق جوزف صاحب ساڑے امیدوار سان اور پورا پاکستان انہ دی خدمتنا لگائے انہ دی روحانی زندگی دے والے نال سچائی دے نال کھڑے انہ دے والے نال خدمت چا خوبصورتی جڑی انہ دے اور خدمت دا پھل جڑا ہے انہ دے تو لوگ واقف نہیں اس ساڑے لو امیدوار سان لیکن وہ بیمار ہو گئے اس کے بعد چرچ دے جنہیں ساڑے اگزیکٹیو میمبر سان انہ نے ایک درخواست اگزیکٹیو سیکریٹی دے نال کھڑے انہ دے اور ساڑے آئین نے اجازت دن دا ہے کہ دس اگزیکٹیو میمبرز لکھ کے اگزیکٹیو سیکریٹیو دے انہ دے اجلاس بلایا جا سکتا ہے اس ساڑے آئین دے مطابق یہ اصول ہے کہ دس اگزیکٹیو میمبرز جے درخواست لکھ کے آفیسرزو دین تو وہ ذمہ دار نے کہ اگزیکٹیو کمیٹی دے جلاس پلان پھر لازمی ہو جاندہ ہے پھر لازمی ہو جاندہ ہے کہ جناب تسی جلاس بلاو کیونکہ موڈریٹر نے اور انہ دے نال وائس موڈریٹر جنرل سیکریٹری صاحب جڑے زمیدار سا جلاس بلایا جلاس بلایا اور اپنے 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 جلاس تو بغیاری آنانس کر دیتا ہے کسی افسرانا اور اس لیٹر دے ذریعے اس درخواست دے ذریعے اس جلی جلاس دے نتیجے چھے کون کون الیکٹ ہویا پھر جاوید گل صاحب موڈریٹر اپنے اپنے دوبارہ تو اپنے آپ ہی اس تا بعد جڑے وائس موڈریٹر صاحب 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 کیونکہ انہاην ختم ہو رہے ہیں چھے سال سال انہا نے اپنے آپ نے اگزیکٹف سیکریٹری اپنے آپ ہی بنا لیا ایک سالدہ وقف ہونہ چاہتے ہیں اس یہ وہی نہیں ہوا کیتا پھر اس تا بعد جنرل سیکریٹری صاحب کونکہ پہلی کیار رہے ہیں انہاں نے اپنے ہوجراری جاری رکھے اور اک اور بڑی گالہ کے جناب فیس بوک دوتے انہ نے تصویر ایک لائی ایک ماہ پہلے نوٹس اجنڈا جڑا ہو جانا چاہید ہے وہ تصویروں بڑی خوشی دینا لارے سن فخر دینا کہ میں کام کر رہے ہیں کہ فیس بک دے ہوتے اپنے سائن کارین اجنڈے تھے کھانا شروع ہوں تو پہلے اچھا اچھا یعنی اٹھ ہی جلاس ہو گیا اٹھ ہی سائن ہو گیا انہیں تو اٹھ ہی سارا خوش ہو گیا حالانکہ ایک ماہ پہلے اٹھ ہی سائن کر رہے ہیں کیا اٹھ ہی سائنہا کیا ہمارے ہیں کیا اٹھ ہی سائنہوں کے مطابق ié existe پاری صاحب۔ جلے گزکٹ جائیں profile吗 ایسا بت remnants الممبر کنی کنی سے لوگی جائیں تھے پارلے دا مسلم آنکار ب کشک مнять مدیشن راڍین استف箱 تو پڑھBradی صاحب دیا ؟ جیئے جائیں قلت رن وأید رہے ہیں اید رہیو آنا نہیں patiko michرالی سار ابOLLآن جائیں ہے اوہ شکر طفلان جائیں پار پادر پاس روکی جائیں گیرام کجم所مان رہے ہیں کیونکہ کارونا نے پوست نہیں زیرکی یا فون کال سے بند نہیں سن ہیاں جنہاں دسیا جا سار دسیا جا سار دسیا جا سو رہے ہیں کیونکہ اسے انٹینشل ہی نہیں بلایا گیا کیونکہ پتہ سے جا آگئے تو پھر تیلکشن ہو جائے گا ہوتے کیونکہ کارونا تیلکشن کرنہی نہیں سی ایلکشن کرنے تو پھر منتقب نہیں سن ہو ساکتے اس واسطے چھپ کر کے لنچ بلایا گیا اور لنچ بلایا گیا چند ایک مہمانہ جنہاں جنہاں دا پریسپنی چرچنہ تعلق نہیں سی انہاں نے سن کو کھایا کہ وہ لنچ بلایا گیا جنہاں پیجیا گیا لوگاں نوں اور وہ اگزیکٹرین ممبرز نوں یا پریسپنی چرچنہ پادری سہبانوں نے پیجیا گیا لوگاں انہاں پیجیا گیا انہاں بلایا گیا اور انہاں دے مجود کی چیو منتقب ہو گئے اور سادہ جلاسی میں واپس اپنے نکتے اترام آگا کہ میں کسنا منتقب ہویا ہے سولہ مارڈیٹرز نے لکھ کے دے دیتا اگزیکٹرین سیکٹری ساملیت کو سی جلاس بلا ہو تو پاباند سان اجلاس بلا گیا انہاں اگزیکٹرین کمیٹی تا جلاس بلایا جندے چھے جنر ساملیت دو افسران ساڑھے کو موجود تھا بڑے دیانتدار اور بڑے خدمت گزار اور ہر قسم دے الزام تو بلکل مبارہ جڑے مختلف الزام لگ دینے لوگا تھے انہاں دے بلکل مبارہ دیانتدار انہاں خدمت کرنا لے انہاں نے اس جلاس نو کنوین کیتا اور اس جلاس چھے میں نو اور پاڈی شیراز شریف نو جنر سیکٹری میں نو مارڈیٹر نومینیٹ کیتا گیا سبسٹیٹیوٹ دے طورتے ہیں سبسٹیٹیوٹ اگزیکٹیو کو اختیار نہیں سی کہ اسی مارڈیٹر منتخب ہو جائیے الیکٹ ہو جائیے الیکٹ جنر سیمبلی نے کرنا ہے لیکن آئین ایک اندہ ہے کہ اگزیکٹیو کمیٹی کو اختیار ہے کہ افسران دے غیر موجودگی چھے اگزیکٹیو کمیٹی دے ممبرز دے وچوں ہی سبسٹیٹیوٹ آفیسرز جڑے نے انہاں مقرر کیتا جائے اس وقت کیونکہ ناظر ساڑے کو افسران سان اور اگزیکٹیو سیکرنٹری نہیں وہ جلاس سولہ اگزیکٹیو ممبرز دے درخواست دے بلائیا سی اور اس اگزیکٹیو کمیٹی کو آئین دے مطابق اختیار موجود سی کہ افسران دے غیر موجودگی چھے سبسٹیٹیوٹ افسران جڑے اگزیکٹیو دے ہی ممبرون انہاں منتخب کیتا جائے اس وقت میں منتخب کیتا گیا اور انہاں سبسٹیٹیوٹ دے طورتے جنہی دیر تک اجلاس نہیں بلائیا جاندہ اور میری ذمہ داری ہے ایسی کہ میں اجلاس بلائما اور انہاں دے چھے پھر منتخب ہون افسران اور اس سے دینی ایسی اگزیکٹیو کیونکہ اگزیکٹیو نے ہی اجلاس دے دین مقرر کرنا ہے تاریخ مقرر کرنی ہو جگہ مقرر کرنی اس سے میٹنگ دے بیچ ہی اساں اگزیکٹیو دے بیچ ہی فیصلہ کیتا اور جنہی سبسٹیو دے اجلاس بلان دے تاریخ مقرر کیتی ہو جگہ مقرر کیتی گئی اجلاس بلائیا گیا اٹھائیس فروری نو اور اٹھائیس فروری نو اجلاس دے وچ پریس بٹیریز دے ڈیلی گیٹس آئے اور پریس بٹیریز دے ڈیلی گیٹس نے باقاعدہ طورتے میں نو موڈریٹر منتخب کیتا اور پادی شہراز شریف علم صاحب نو جنرل سیکریٹری منتخب کیتا گیا اور اسے طرحی وائس موڈریٹر ایلڈر آصف صاحب نو جو چکوال دے پریس بٹیریز دے وچ قدمت گزار نے انہوں کو وائس موڈریٹر منتخب کیتا گیا یہ تو بہت اچھا ہو گیا اور بڑا زبردست طریقہ کار ہے ای منو جنرل دسو کے جنرل موڈریٹر ہندہ ہے یہ بیشپ ہندہ ہے یا اس طرحی مطلب یقین ہندہ ہے مطلب بیندیز انمٹار یقین دیا نے کس طرح کام کر دیا میں دسنا چاہنا کہ گلوبالی پوری دنیا چھے چرچ دے تین سسٹم کم کر رہے ہیں ایک بشپی نظام ہے سکفی نظام ہے انہوں پھولنے ایک کانگریگیشنل سسٹم جنچہ ساڑے پاکستان چھے بہت زیادہ ہے انجی کانگریگیشنز نے اور ازاد نے اپنے فیصلے کرنچہ اپنے نظام چلانچہ بہت ساری بردن یا پنٹیکاستل کلیسیم ہے اس طرح اپنے فیصلے کرنچہ ازاد نے اور اپنے اپنی جگہ تے لوکل ہیسی ہے چھے اپنے چرچ نو چلاندے نے اسے طرح پریس بٹیلین تیسرا سسٹم ہے جن دے چھے موڈریٹر جڑا ہوئے وہ چرچ نو نیڈ کر دے اور موڈریٹر تے بشپ دی کوچھ ذمہ داری ہے تو سینا ایک جا کہہ سکتے ہو کوچھ نہیں کہہ سکتے وہ اس طرح کہ جس طرح بشپ جڑا ہوئے اور رہنم آئے اپنی ڈائیسس دا اسے طرح موڈریٹر جڑا ہوئے وہ نیڈ کر دے چرچ نو مختلف کلی سی آئی فورم تے مختلف ایڈمیسٹریٹیو فورم تے اور مختلف جڑے کانونی فورم نے انہوں نے پریس بٹیلین چرچ پاکستان نو ریپریزنٹ کرے گا رہنم آئی انہوں نے انہوں نیڈ کرے گا اور انہوں نے نمائندگی کرے گا یعنی موڈریٹر پریس بٹیلین چرچ پاکستان دے موڈریٹر ہون دی حیثیتنا ایک نمائندہ ہے جڑا مختلف کلی سی فورم تے مختلف قانونی فورم تے اور مختلف انتظامی امور چے کلی سی آئی نو لیڈ کرے گا جو پردست بڑا جڑا نا دریان کوزچ بند کیتا ہے اور سوشتہ سان درس ہے کہ موڈریٹر ایسی انہوں آخ دے ہاں اچھا تسی جس دن الیکٹ ہوئے ہو اسے دنی سانوں خبر میں لیسی یہ تھے کہ ایک اور جگہتے ہوئی جلاس ہو رہا ہے اور پاسٹر مجید بل صاحب یا موڈریٹر مجید بل صاحب جو بھی تسی کھنپ سند کرو منونی اترازت دے انہوں نے بھی اپنے ایک اجلاس بلایا اور وہ متخب ہو گئے اور پھر وہ سلسلہ کس طرح ہویا وہ کی سٹوری ہے بلکل جس طرح اسی ایک گروپ تے تو عورتیں کام کر رہے تھا گزشتہ تین سالہ تو بلکل ان چوتھا سال شروع ہو چکے ہیں ایسے طرح ہی پادی مجید بل صاحب بھی ایک گروپ تے چلا رہے تھا اور انہوں نے بھی اصل چاہے تھے میں پہلے بھی دسیا سی کہ اجلاس نومبر چاہے ہونے ضروری سند جیڑے کے دونہ گروپ نے نہیں کیتے دونہ گروپ نے موڈریٹرز نہیں کیتے گروپ تے نہیں سکے سادے کیونکہ موڈریٹرز نے اجلاس نہیں سن پلائے وجہ کی سی کہ دونوں اپنے اپنے اقتدار نوں طول دینا اور بچانا چاہتے سند اور آخرے کار کیونکہ ساڈیل ہوتے ہیں جی اسی چھڑکے جا چکے سند جا ویدگل صاحب اور انہوں نے اپنے اپنے خود ساکھتا بنا لیا اور دوسرے پاسے پادی مجید بل صاحب نے اجلاس پی پھر اسے دن ہی رکھیا جیس دن ساڑھا سی چاہتے آئندہ ہی جہاں مشکلہ گے جیس دن را تیمید ہی رکھاں جی حالہ قلع کیا سند احت سے ہی رکھنا چ grain ڈیش رکھ میں طرف ہو جیس جہن چلیس ہے جس دن را تیمید ہی رکھ گیا میں ط проход کر چ Brazilian چرچ ڈیوائیڈڈیٹیو حقیقت بدیت ہے کہ میں لوکاں اندھیرے چھے رکھاں حقیقت ہے کہ چرچ دیوائیڈ ہے اور افسوس دنالے کہنا پہ گا کہ ہر ایک پریس بٹیری بھی ڈیوائیڈ ہے اور جڑا بھی دعویہ کر دا ہے کہ میرے کو چوبیس پریس بٹیریوں نے غلط کہندہ ہے کیونکہ کسے کو چوبیس پریس بٹیریوں نہیں ہاں جدو چرچیں کٹھا سی ہوتے ہوئے ہیں حسانے لیکن جو چرچ دوائیڈ ہویا ہے اس تبات پریس بٹیریز بھی ڈیوائیڈ ہویاں ہیں اور کسے کو بھی پوری پریس بٹیریز نہیں اور کسے کو بھی پورے طور پاڑی سہبان نہیں لیکن اسی خدا دا شکر کرنا ہے کہ سرنجلی پریس بٹیریز نے انہا دے وچھ پادری سہبان آئینی طور پاڑی کہلان دے حق دار نے اور آئینی طور تمام جڑیاں ذمہ داریاں نے یا جڑیاں انہا دے آئینی طور پاڑی ریکوائرمنٹس اس نے پورا کر دینے انہوں نے دیکھو ہے جدو سی بار بار پی سی پی گل کارنے پاکستان جدا پرے سی پیٹی ڈیلیں چرچ پاکستان ہے جدا پرکتانے کال کارنے ہیں اسی سلدے چھو ایک گل کارنے ہیں کہ ایک امیر چرچ ہے گے آئی چارک ہے ایڈکو بڑے ساری زمینہ نے اینہ دے بڑے ساری اسٹس نے جس tek کے عام طورت ہے بے شکu یو سی جڑھا ہے یونیٹڈ کرسچن آسپٹل ہے لیکن کیونکہ یہ دا میجر جڑھا حصہ ہے وہ پریسپیٹرین چرچ کوڑھا ہے اسی طرح ایف سی کالج ہے اس طرح بہت سارے سکولز نے اس طرح بہت ساری ہیں وہی بی جیاں ہی ہیں یہ زمینہ نے وہ پریسپیٹرین چرچ دیا نے یہ زمینہ دے بھی کافی سارے چکڑھے ہیں جب یو سی ایچ دے چیسی بیکیا کینٹین دا معاملہ ہویا پھر ایک پینتی لاک دا رولا ہویا وہ چیک بڑھے ہیں پھر ایس طرح ہویا پھر چکڑھے ہوئے پھر جس طرح ایش حاکت خانہ نے لیبرٹری دیتی گئی پھر ایک ہی سارا سین ہے نسل صاحب میں اقرار کرنا کہ بڑی دفعہ چرچ دے لوگ اس الزام دے وچھ لوگوں دے سامنے انگلیاں اٹھائیاں گیاں نے کہ زمینہ دے پیچھے زمینہ نووے چند دے پیچھے چرچ دے لوگوں دا ہاتھ دے بڑی دفعہ صرف افوامہ نے اور لیکن افسوس دے نالے کہنا پہندہ ہے کہ چند لوگ ایسے ہیوی نے جنہ دے بالکل حقیقی الزام لگے نے اور انہوں نے پورے چرچ نو بدنام کیتا ہے علاقہ پورا چرچ ایس طرح نہیں بڑے اچھے خدا دے خادم نے جنہ دے کوئی الزام نہیں نہ ہی کوئی ثابت کر سکے ہے نہ ہی کوئی انہوں نے انگلی چک سکے ہے لیکن کوئی واقعی انہوں نے چرچ نو بدنام کیتا ہے چرچ پراپٹیز ہے والنا گالبات ہوئی ہے اور انہوں نے انگلیاں اٹھائیاں گیاں اور حقیقت مبنی نے جدوسی اداریاں دیگل کرنے اپنے تے بڑی دفعہ خاص طورت ہے یو سی ایچ کیونکہ لہور چاوے اور وہ ہائیلائٹ ہوندہ ہے کیونکہ بہت اہم ادار ہے میں سمجھنا کہ انہوں نے حوالے نے جڑے انتظامی فیصلے نے انہوں نے بورڈ ذمہ دار ہے اور انہوں نے بورڈ ہی گال کر سکتا ہے میں انہوں نے گال نہیں کر سکتا ہے لیکن جڑا الزام ہے انہوں نے چرچ دے ملوستان اور وہ حقیقت مبنی سی کہ انہوں نے چرچ نوی بدنام کیتا ہے اور یو سی ایچ نوی بدنام کیتا ہے اور انہوں نے پیسے لے کے کوشش کی تھی کہ وہ چیزیں ہو جان لیکن اے بھی خدا رہ شکر ہے کہ ادارے دے کچھ لوگ جڑے نے اور ادارے دے بورڈ جڑاوے انہوں نے انہوں نے سٹینڈ لیا اور انہوں نے انہوں بچایا اس جگہ نو کینٹین دے والے نو جڑا معاملہ سی اور ہور بھی معاملہ سن لیکن سیول سوسائیٹی نے کرسچن کمیونٹی نے بڑا کردار دا کیتا انہوں نے ہی آواز بلند کیتی اور انہوں نے نال نال بورڈ نے ہی فیصلے کیتے جنہوں نے محفوظ ہے لیکن اس گل میں اقرار کرنا کہ کچھ لوگ ایسے اتنے جنہ نے چرچ نو بدنام کیتا ہے اور اس کام چو ملوست نہیں ایک بڑے افسوسناک ایک گل ہے بھئی سنو جڑے انچارج نے پی سی پی دے آجو ساڈے کول دے اور اس گل نو مندے پہنے کس طرح ہویا ہے اور اگر اس طرح ہویا ہے ناظرین میں کوئی چنگی گل نہیں ہے کیون جو سب تو زیادہ تے اہوئی گلے کے جو سیپ شروع دے جڑی آئیت لہی ہو دے چھے دیانت دار ہونا چاہیدہ ہے اور اگر کوئی خادم دیانت دار نہیں ہے اور اس طرح دے معاملات دے چھے اگر ہے تو لالچی ہے اور لالچی جڑے نے خدا دی بات چھے داخل ہون دے قابل نہیں ہے پا میں کوئی وی اوڈا رکھ دے پر شب یہ ساری گلہ اپنی جگہ تے تو اپنا جڑا مجھب موڈریٹر بان کے تو اپنا تینیور ہے انچلان دا یا اپنا جڑا موڈریٹر باند مقصد کی ہے کی مقصد ہے تو اپنے کو ویجن مشن کی ہے بہت شکریہ بھائی ناسر توسان ایک بڑا اچھا سوال کیتا ہے تاکہ میں دس سکان لوگانوں اپنے ویجن دے بارے چھے اپنی سوچ دے بارے چھے بھائی ناسر پریسپیٹیرین چرچہ پاکستان میری شناخت ہے انہیں منو شناخت دیتی ہے پریسپیٹیرین چرچہ پاکستان نے میرے والد دیوی خدمت پریسپیٹیرین چرچہ دینا پچاس سال تو پریسپیٹیرین چرچہ پاکستان دے ہی وسیلے اسی عجزت بھی پانے ہیں لوگان دے وچ خدمت لی جانے ہیں لیکن ایس ٹائم پریسپیٹیرین چرچہ پاکستان دے اپنی شناخت جڑی ہے او مسخ ہو رہی ہے جندہ میں نو بڑا فسوس ہے اور ان دے وچہ اسی سمجھنے ہیں کہ پریس بیٹیرین چرچہ پاکستان جنہیں ذمہ دارانا اسی کو سوروارایاں اسی ذمہ داراناں کسی نو درست بھی کر سکنے ہیں اور سب تا پہلے سوچتے ہوئے کہ پریس بیٹیرین چرچہ پاکستان جنہیں میں نو شناکت دیتی ہے میں ان دی شناکت انو درست کرن لی اگے آ سکاں کھڑا ہو سکاں اور لوکان دے وچہ جڑے توسی بھی اگے ذکر کر رہے ہیں سو پراپٹیز دے والے دنگلہ نے لڑائی چکڑے دے والے دنگلہ نے کہ جی ڈیویزنز نے اس ساڑے لی بڑا ہی دکھ دا باعث نے اور انو ہی درست کرنے اچھا گلہ نہیں ہے جس طرح ہے ایک حقیقت ہے کیونکہ تاڑا ایک تیسرا تڑا ہے جی جی بالکل اجمل خان اور الطاف خان والا فیصل آباد والا میں نو اس گلتا پتہ ہے کہ کافی سارے معاملات جڑے نے تین چار جڑے تڑے تڑے نے یا دوچہ کانونی حوالے تک چلیں گے ایک دوسری دے خلاف ایف آئر کرائیں گے یا نہیں سوچے گڑے دے ہاں نے اچھا تیسرا تڑا ہے وہ وی ایک اپنا کریکٹر رکھنا ہوں تو اسی بات چکال کرنے ہاں پر تسی جڑی گل کردے پر پلیز جی میں سوچنا کہ سب تو پہلے میری ذمہ دار یہ ہوئے کہ اسی پریس بٹیین چرچہ پاکستان دی شناختنوں جڑی ان دی خدمت دے والے ناسی منادی دے والے ناسی عوامی خدمت دے والے نالے سماجی خدمت دے والے نالے انہیں دوبارہ تو بخال کر سکیے اور چرچ دی ڈیویزن دے بائز جڑا چرچ بدنام ہو چکے ہیں انہیں دوبارہ تو اسی بدنامی نوی ختم کر سکیے اور دوبارہ اٹھا سکیے اور عزت دوبارہ چرچ دی ہو سکے چرچے تے اسی ہیں اور اصل جی چرچ دے والے یسودہ بدن ہے جی اسی یسودہ بدن دی ترقی نہیں کچھ نہیں کرنا تھے پھر ساڑا خدمت دا یا خادم کہلان دا یا خدمت دا کوئی فائدہ نہیں تھا نہ ہی خادم کہلان دا کوئی فائدہ ہے پھر اسی اپنی خدمت دے نالے یا ذمہ داری نہ دیانہ داری نہیں کر رہے اس لیے پہلا ویجن تے ہوئے کہ چرچ دی شناکتن اور چرچ دی عزتن بحال کیتا جائے اسے بعد چرچ دے پادری سہبان نے اور چرچ دی کلیسی آمہ کیونکہ پریسپیٹیرین چرچ پاکستان نے بڑے دور افتادہ علاقیاں سے خدمت کیتی ہے اور انڈر پرویلیج لوگ جنہیں جنہیں تھے کوئی وسائل نہیں سن اٹھے جا کے خدمت کیتی ہے چرچز بھی اٹھے بنائے کلیسی آمہ بھی اٹھے بنائے شہری کلیسی آمہ دے بجائے انہوں نے فوکس زیادہ پندھاتے رہا ہے اور انہوں نے جگہ تے خدمت کیتی ہے اور امریکن میں شن دے ناتو آج بھی یوپی میں شن دے ناتو لوگ آج بھی جان دینے ہیں انہوں نے اور بڑی خدمت ہے اٹھے لوکہ دے کی مسائل نے پادری سہبان دے کی مسائل نے انہوں نے تے توجہ کٹ دیتی گئی ہے اس واسطے میرا ایویجن ہے کہ اسی اپنی انہوں نے کلیسی آمہ دوبارہ تو کھڑا کرن لی اور پادری سہبان جڑے ہوتے خدمت مشکلات چے کرنے انہوں نے انہوں نے ترقیلی بھی کام کر سکی ہے سب تو بڑی گال جس طرح انتو سی شورج دسی بھی سارے دائے کٹھ ہونا چاہیدہ ہے سارے کٹھے رہنے چاہیدنے تاڈے کو سارے دائے کٹھے کرنے دا کی پروگرام ہے یونٹی جڑی ہے سارے خدا مدی یسو مسیدی خواہش اور مرسی ہے کہ چرچ یونٹی ہوئے چرچ دی کلیسیا جڑی ہو کٹھی ہوئے انہوں نے آپس چھ محبت رہے اتفاق ہوئے اندھے واسطے میں ساچی طورتے سوچنا کہ جنہی دیر جڑے لیڈ کر رہنے لوگ انہوں نے اپنے اپنے اپنوں جہ تیار نہ کیتا تو یہ سارے لیڈ ممکن نہیں ہوئے گا اس واسطے جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں پریسپٹینین چرچ نو کسی طرح بھی درست نے یا غلط نے میں دیتا نہیں جام آگا لیکن کیونکہ اپنے اپنوں کہن دینے کلیم کر دینے اس واسطے انہوں نے ذیمہ داری ہے میری بھی ذیمہ داری ہے جو اس کی کلیم کر رہے ہیں کہ ایسی پریسپٹینین چرچ نو لیڈ کر رہے ہیں تو پھر انہوں نے سنا لیڈ کرنا میں سارے ہی ذیمہ داری ہے صرف لیڈ کرنا انہوں نے مطلب اوڈا لینا تھے نہیں لیڈ کرنا انہوں نے مطلب ہے کہ ایسی چرچ نو درست سے متعلق جائیے یسود نو جلال دین لی انہوں نے رہنمائی کریے چرچ دی لیکن یہ ایسی اوڈہ نو رہنمائی نہیں کر رہے ہیں تو انہوں نے مطلب ہے ایسی کلیم کر رہے ہیں صرف اپنا اوڈہ ایسی اپنی ذیمہ داری کلیم نہیں کر رہے ہیں ذمہ داری کچھ ہو رہے اودہ کچھ ہو رہے صرف اودہ کلیم ہو رہے ذمہ داری کلیم نہیں ہو رہی کہ ذمہ داری کیے میری ذمہ داری یہ وہے کہ میں اپنے چرچ نو اودہ لیک جانا ہے جدر یسودی مرضی ہے تو ان دلی یہ بڑا اچھا ہے کہ خدا کرے کہ ساڑھے زندگی چھے موقع آ جائے اور جلد آ جائے تو سیدلی کی کر سکتے تو سیدلی کی قربانی کر سکتے جڑا یہ سمسی تے ایمان رکھ دیا اور قربانی نہیں کر سکتا سیلف ڈنائیو نہیں کر سکتا اپنا مفاد قربان نہیں کر سکتا تو او اکیقی ایماندار بھی نہیں اور او خدا دا خادم بھی نہیں اس واسطے دو گلہ بڑی ہیں ہم نے چرچ نو اکٹھا کرن لئی اکتے بائبل مقدسی تعلیمیں جندا سی بار بار کی ذکر بھی کر رہے ہیں ان دے علاوہ ساڑھے کو کانسٹیٹیوشن ہے کانسٹیٹیوشن نو فالو کرنا میں بڑا ضروری ہے اور خدا دے کلام نو فالو کرنا میں ضروری ہے خدا دا کلام کیندا ہے کہ چرچ کٹھا ہوئے چرچ یسو دنانو جلال دوے اور کانسٹیٹیوشن بھی ہی کیندا ہے کہ اپنی ذمہ داریاں نو اچھے طریقے دنال آئین دے قوانین دے اندر رہ کے کر دے جاؤ تے چرچ ترقی کرے گا یعنی اے آئین سا نو بائبلی تعلیم نو مکمل طورتے اور درست طورتے ابزرو کرن لی مدد فراہم کرتے ہیں کیونکہ یہ آئین میں بائبل مقدس نو ہی سامنے رکھ کے بنایا گیا ہے اس واسطے میں سوچنا کہ چرچ نو کٹھا کرن لی سانو سارے انو تیار ہونا چاہیے دے قربانی دے ان لی لیکن جے کوئی اور تیار نہیں ہوں دا تے جے میں بھی کہنا میں بھی نہیں ہوں نا تے پھر غلط ہوئی رہ گئی کہ سانو یسو دی تعلیم تے نال عمل کرن اگر اگر فرض کریں انو سارے انو یونائٹ کرن لی موڈریٹر روبن گمرنو موڈریٹر شپ چھڑنی پہندی ہے چھڑ دے ہو گئے؟ بلکل چھڑ دے ہو گئے یہ ہوئی چرچ دی بہتری لی ہے جو چرچ دی بہتری لی یہ ہوئی ہوئے گا کہ میں نو اپنا اوڈا چھڑنا پاوے تے میں اندلی تے آرہا کیونکہ ساڑے لی چرچ ہی مقدم ہے چرچ دی شناخت ہی شناخت جڑیے وہی مقدم ہے اس طرح ہی تے ہو سکتا ہے جس طرح تے دو ٹرمز لی اندھے ہو تے ایک ایک ٹرم جڑی ہے وہ تن تین سال دی اندھی ہے جی جی تے چھ سال ہو گئے نا اگر اس طرح نہیں ہو سکتا بھی جس طرح ہی چار تڑے ہیں یعنی کہ یا کہہ لو کہ چار موڈریٹر نے مثال تڑے ہیں عبید صاحب نے یا جلو اس طرح آپ پر دوسری طرح کہیں مجید ایبل صاحب تڑے ہیں оф و notices دے روڈے ہیں کچھ یہ خر enseñاؤ؟ حجمال خان دےuf iekوض کچھ تم recep ہے میں آشان ساکتا ہے مجید ایو میں کہاとی اوڈے دالیاںẻ چی آپ کو میرے دیکھا ہیں جو چونس اس کے لیے اس سے what to do یہا ہے کہ اوڈے ہیں تو جو رہا پاکیہ چلا فرصہ سکرا کرنے ہوئی ہے سکرا ملکہ سکرا کرنے ہوئی ہے سکرا ملکہ سکرا کرنے ہوئی ہے اس کا حقیقت کہ ہجم جذبہ رکھ لے کہ تھا چرچ مکدنا میں ساڈلی ہوتے مکدن نہیں ہے یہ تیارہ سلوشن ہے لیکن میں اس سے بھی جاؤلہ کر رہا ہوں کہ یہ سانویی اصیت راکھ دیں اصل گل چرچ اور یہ سودی مرضی نے پورا کرنا میں ناصر بھائی تیاری وساطت جس طرح اسی گل کر رہے ہیں میں اس گل سارے چرچ دے سامنے رکھنا چاہنا کہ ساڑے بازو کھلے ہوئے ہیں اور اسی چرچ دی سلامتی نی چرچ دی صلح لی بیٹھن لی بھی تیارہاں گل کرن لی بھی تیارہاں اور قربانی لی بھی تیارہاں یہ ہوئی ساڑے سارے جو بھی جذبہ ہونا چاہیے رہے کہ چرچ دی صلح تی سلامتی دی خاتر اسی کٹھے بیٹھ کے گل کریے اور جو تسی بشورہ دیتا ہے اوڈیاں دیتے گلبہ تو ہو سکتے لیکن میں سوچنا کہ اوڈے سانوی حصیت نے چرچ مقدمے اور ان میں سارے ویکھنانے سامنے بھی رکھنا چاہنا اور اپنے پرامہ دی سامنے بھی رکھنا چاہنا جڑے اپنے اپنے پریسپیٹینین چرچ پاکستان دی ذمہ داران کے اندے نے میں انہوں نے سامنے بھی رکھنا چاہنا کہ اوڈ چرچ دی خاتر پادری سہبان دی خاتر اور یسود دی گواہی دی خاتر صلح کریے تے کٹھے ہوئیے تے کٹھے رہل کے یسود نان و جلال دے لی کم کریے ایک آخری کانٹرویرشل سوال اوڈے بعد اسی کلوز کر آنگے عجمال خان صاحب دہ اے کہنا ہے کہ اوہ ہی اوریجنل موڈریٹر نے کیونکہ جوائنٹ سٹاک کمیٹی دے میں چھے اوہ نال دہ ہی نارجسٹرڈ ہے اور اوہ دے علاوہ سرکار جیڑی ہے عجمال خان تو علاوہ کسی نے موڈریٹر نہیں سمجھ دی اس گال دی کنی صداقتہ اور اس گال دی سے چاہی کی ہے اس گال دے میرا خیال ہے کہ میں کہہ سکنا تاکہ غلط فہمی دور ہو سکے کہ ساڑے موڈریٹر دے اوہ دے دی مدت تین سال ہے پھر اس تباہ مزید تین سال لی منتخب ہویا جا سکتا ہے جی ہاؤس الیکٹ کرے دو ٹرمز لی ہو سکتا ہے اس تباہ دیکھ سال لی چھڑنا پے گا پھر عمر دے بھی ہاتھ دے لیکن جی کوئی شخص مسلسل ہی دہائیاں تو موڈریٹر ہے اور عمر دی بھی حد قید کوئی مانی نہیں رکھ دی تی فیرو اپنے آپنے موڈریٹر کہلان دا حق دار نہیں اور دوسرا جائنٹ سٹاک کمپنی دے جڑی گا لے جائنٹ سٹاک کمپنی دے بیچ کوئی بھی ایس ٹیم اپنے آپنے کلیم نہیں کر سکتا کیونکہ جڑھ چکڑائے انہیں مسائل پیدا کیتے ہوئے ہیں اس واسطے بلکل غلط فہمی ہے کہ کوئی ایک جڑاوے انہوں جائنٹ سٹاک ماند ہے بہت شکریہ ناظرین توسی آج پاسٹر روبن کمپر صاحب دنال جڑی گفتگو ہے سنی ویکھی ہے اور بہت ساری جڑی گفتگو ہے اور بہت ساری جڑی گفتگو ہے انہوں نے پردہ اٹھایا ہے بہت ساری گفتگو ہے انہوں نے درست کیتا ہے پر اخیر جڑا ہے یہ ہوئی گال ہے بھی صلاح سلامتی امن جڑا ہے وہ تائیں کائم ہو سکتا ہے جیسی قربانی دیئے اس تو پہلو کسی اس پروگرام نو کلوز کریے پاسٹر صاحب اور ڈیٹر صاحب تسی ساڑے ناظرین نو یا اپنے چورش نو یا تمام مسیحیان نو پوری دنیا چیتے چیتے تسی ویکھے جا رہے ہو نیشنلیوز دیسکرین تاڑلی حاضر ہے کوئی مسیج دینا چا تمام ویکھنالیہ نو میں دسنا چاننا کہ اسی سارے اس دنیا چے خدا دی محبت نو لوکاں تک پنچانا لے اور خوشخبرین نو لوکاں تک پنچان دے ذمہ دارا سانو اس دنیا چے رکھا ہی تھے گیا کسے بھی ملک چاہاں سی یا خصوصی پاکستان چاہاں جڑے سی سانو خدا نے یہ سودی گوائی دین لی رکھا ہے تے جتے بھی ہی سی جے ہوئی اسی کام کر رہے ہیں سانو ہمیشہ ایک خیال رکھنا چاہید ہے کہ ساڑے کام دینال ساڑے گلنہ دینال ساڑے فیل دینال کول دینال یہ سودی گوائی ہو سکے اس طرح میں اپنے پریسپیٹیرین پرامانوں کہنا چاہنا خدا دے خادمانوں کہنا چاہنا کہ ہاو ترال کے چرچ دی ترقی لی اکٹھے ہو کے کام کریے کیونکہ سولات اسلام تیلی ویچی یہ سودی نانو جلالے اور چرچ دی ترقی ہے پادری سہبان دی ترقی ہے کلیسی اما دی روحانی ترقی ہے ناظرین پاسٹر روبن کمیر صاحب نے بڑی صاف ستری اور سنجیدہ گفتگو کی تھی اور بڑا بوجھ رکھ دینے خاص طور تھے پریسپیٹیرین چرچ دی کلیسیہ واسدے اور پریسپیٹیرین چرچ دی جڑے خادم نے انہ واسدے پریسپیٹیرین چرچ دینے جائیدہ دینے انہ واسدے لیکن خاص طور تھے پریسپیٹیرین چرچ دی خدمت واسدے خادم کا کام خدمت کرنا ہے نہ کہ اپنے عوضے دی یا اپنی ذاتی شناخ دی جڑی ہے مینت کرنا تان جو او زیادہ تو زیادہ جڑا ہے پرامیننٹ ہو سکے گرونہ نے کہا بساڈا کام صرف یسو دنانو اگیو دانا ہے نہ کہ اپنے نانو اگیو دانا تے اے منو یاد آگیا کہ جدو پولوسر شول نو لوڑ پہ ہی اور اتھے اس زمانے دیوے لوگ جڑے نے پہلی سا دیئے دے چھ ایک دوسرے دن آلا اس گال تو لڑن لگ پہ پی ساڈیچو پہ ڈاکیڈ آیا اور کون اسی کی دیا تو انہیں نے کہا بھی منو دسو پی ساڈیچو کوئی کہندہ میں پولوس دا وہاں تو کوئی کہندہ میں پولوس دا وہاں تو اسی منو دسو پی ساڈیچو کنے جڑا ہے وہ تاڈلی جان دیتی ہے تاڈلی جان جڑی ہے یسو مسی نے دیتی ہے اگر ایک نے بوٹا لائے تو دجھ نے پانی دیتا ہے سو سب نے اپنے اپنی خدمت کیتی ہے اور اپنے اپنی خدمت دا اجر جڑا ہے وہ یسو کنوں پانگے یسو مسی آکھا پی ویخ میں چھتی ہونا لہاں تے ہار ایک نو وہ دے کامد موافق دین لے اجر میرے کو لے وہ خوا کوئی خادم ہے خوا کوئی ہیلڈر ہے خوا کوئی آفیسر ہے خوا کوئی بھی ہے اور خوا کسی بھی چرچتا ہے اسی سارے جنرال کے یسو مسیدہ بدن ہاں اور یسو مسیدہ بدن جڑا ہے اگر داغ دار ہوئے گا تیادہ مطلب ہے کہ وہ اکلیسیا جڑی ہے وہ دلن جڑی ہے وہ اس کابل نہیں ہے کہ وہ دلے دیا سامنا کر سکے وہ دلے دیا نال جڑا ہے شادی دے ویچھے شامل ہو سکے اگر اسی چاندے ہیں کہ بھی اسی جڑے ہیں پیور پاک اچھے سچے نیک مسیحی ہوئی ہیں تیسی صرف اوالی گل جانی ہے جڑی یہ سمسی آکھا یہ سمسی نے آکھا پہ اپنے سارا کچھ جڑا ہے وہ میرے تلات دیو اور میں جڑا ہے تنو آرام دیاں گا جوے بکولے شاعر اس طرح ہے بھی میرے تے رکھ دیو سارے اپنا اپنا پار پر ایک واری سلک دلی ران آنکھوں میں نو یار آج دی گل میں تھی مکانیا رب رکھا